اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین پاکستان کس کی پریوریٹی ہے اور کون پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر اپنا ذاتی مفاد ملک خدادات پاکستان کے اندر ترک کرنے کے لیے تیار ہے آج کے وی لاغ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو آپوزیشن کے جتنے لوگ ہیں یہ آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جو حکومتی لوگ ہیں وہ بجائے کہ پاکستان کا خیال کرنے کے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے وہ دوسری طرف یہ للکار رہیں گے وہ عوام کے اندر جائیں گے تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان is not priority of anybody from the treasury benches are opposition تو ایسی صورت کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ اپنے مفادات کے بندے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کل کے آپس میں ایک دوسرے کے آرچینیمیز تھے پی ایم ایل این آل پیپلز پارٹی جو شباز شریف کہتا تھا میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کر اس کے اندر سے پیسے نکالوں گھزی ٹوں گا ان کو سڑکوں کے اوپر کبھی لڑکا نہ کی سڑکوں کے اوپر تو کبھی کدھر اور وہ دوبارہ شیر و شکر ہیں اور یہ سارے کٹھے ہو کے مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو چوری شجاعت صاحب کے ساتھ ملاقات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی اور ایم کی ایم بھی جو وہ صدقے واری ہوتی جا رہی ہے تو یہ سارے کے سارے جو لوگ یہ کٹھے ہو رہے ہیں ان کا کوئی اور مقصد و محور نہیں ہے نہ ان کا مقصد عوام ہے نہ ان کا مقصد پاکستان ہے نہ ان کا کوئی اور مقصد ہے ان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے وہ ہے کہ یہ کس طریقے سے اقتدار کی اندر آئیں اور کچھ جو وہ لوگ جو فصلی بٹے رہے ہیں جو لوٹے ہیں جو اپنی لائلٹیز کو چینج کرتے رہتے ہیں وہ بھی ابھی تیار ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کے اندر جائیں ہیں پیپلز پارٹی کے اندر جائیں کیونکہ اب کی بار انہوں نے اپنی باری ریلی پی ٹی آئی سے اور پی ٹی آئی کا جو سورج ہے وہ ابھی ان کو غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس سے ان کی انفلیشن سے اور ان کے سارے کے سارے اقدامات کی وجہ سے تو یہ جتنی بھی ہماری پلیٹیکل الیٹ ہے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں اگر کسی کا کوئی یہ پرارٹی پاکستان ہو رہا ہے امران خان کو چھوڑ دیں امران خان تو سنٹر کے اندر حکومت کر رہا ہے وہ فیل ہے وہ پاس ہے وہ ناکام ہے انہوں نے کیا کیا یہ کیا انہوں نے پچھلے یعنی اتنے سالوں سے مسلسل اتنی ٹرمز ان کے پاس ہے انہوں نے کیا کیا اور یہ اگر کونسی دودھ اور شہد کی نہرے آنکہ پنجاب کے اندر اور کے پی بلوچستان کے اندر بہا لیں گے اور جہاں تک بات ہے پی ایم ایل این کی تو ان کی لیڈرشپ نے پہلے کون سا پاکستان کو وہ اتنی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ چیزیں بہتر کر دی ہیں سارے کے سارے وہ کرپشن کے جو کیسیز ہیں پاکستان کے اندر جو لوٹ سوٹ ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو اب موجودہ جو جتنے یہ معاملات ہیں الیٹریسی کے انیمپلائیمنٹ کے اور یہ جتنے کرزیں ہیں وہ سارے کے سارے انہی لوگوں کے اب دوبارہ وہ اتنے بے قرار ہوئے پڑے ہیں تو ناظرین جو پولیٹکس ہے ان لوگوں کے لیے دیٹیز ناٹ اینی سرویس آف پاکستان دیٹیز ناٹ انی سرویس آف پیپل آف پاکستان یہ پولیٹکس ان کا کاروبار ہے پولیٹکس ان کی تجارت ہے پولیٹکس ان کا سمجھنے کے پروفیشن ہے ان کا لائف سٹائل ہے اور وہ اتنا بڑا لائف سٹائل ہے اور اتنا بڑا وہ کاروبار ہے کہ اس کے اندر ان کے سارے کے سارے جو ایب ہیں وہ چھپ جاتے ہیں نیب بھی ان کو ویو آف کر دیتی ہے اور کتنے کیسز کے اندر جو وہ عدالتیں ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ دیتی ہیں تو یہ جو سارے لوگ ابھی دوبارہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں یہ صرف اور صرف عمران خان کے خلاف اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں یہ اس کے ساتھ اپنے حصے کو لینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ انتہائی ایک تشویش کی بات ہے اس میں اگر کسی نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو وہ عوام پاکستان ہیں ان کے علاوہ ہر کھلی آنکھ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک روس دی بورٹ موسٹ آف دی پلیٹیکل پارٹیز ان پاکستان وہ یہی کر رہی ہیں کہ اقتدار میں آنے کے لیے وہ پر تول رہی ہوتی ہیں اور اگر کوئی اقتدار کے باہر ہے تو اپنی وہ باری کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں سمجھ نہیں آ رہی کسی کو تو وہ عوام کو نہیں آ رہی عوام کو سمجھ نہ ہوگا کہ اس کو ہم کس طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں اس کے لیے جو عوامی بیداری ہے اس کا ایک مسلسل کام کرنا ہوگا اور ان جو پولیٹیشنز ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور جو شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو پروگرامز ہیں وہ کرنا ہوں گے اور جو جتنے بھی درد دل لکھنے والے جو بھی لوگ پاکستان کے اندر ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق کوئی سکول بنا سکتا ہے ایڈوکیشن انسٹویشنز بنا سکتا ہے تو ان لوگوں کو اس سمت جانا چاہیے اور یہ شعور کی بیداری کا کام کرنا چاہیے اور اسی طرح ہیلتھ کے جتنے سیکٹرز ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ جو عوام کو جتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں جتنے یہ خالی خالی نعرے لگاتے ہیں دعوے کرتے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے دعوے جو وہ باطل ہو جائے عوام ان کے چکر میں نہ ہے اور عوام کو صحیح پتہ چل جائے کہ کوئی زمیدار ہے کوئی تاجر ہے کوئی بزنس مین ہے کوئی جس بھی بیک راؤنڈ کا بندہ ہے وہ سارے کا سارا وہ اس کا مقصد وہ محور نے اپنی ذات ہے خودگرزی ہے پاور کے اندر حصہ لینا ہے اور یہی کام اب کی بار یہ سارے پولیٹیشنز کر رہے ہیں جو کہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے اس سے بڑے افسوس کی بات ہو نہیں سکتی کہ کل کے جتنے سارے دشمن تھے وہ وہاں میں کٹھے ہو چکے اور اس کے لیے جو خود عمران خان ہے he is also responsible کیونکہ اگر اس نے میننگفل کوئی پرفارمنس دی ہوتی تو ان کی جرت نہیں تھی کہ کوئی اس طرح ڈھٹائی سے یہ آپس میں ملاقاتیں کرتے کبھی یہ نو کانفیڈنس کی بات کرتے کبھی لانگ مارچ کی بات کرتے کبھی نیشن وائیڈ پروٹیسٹس کی بات کرتے ان کی جرت نہ ہوتی جو نیپس کے اندر تھے وہ سالے لوگ بھی چھٹ گئے تو اس کا انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی عمران خان صاحب خود ذمہ دار ہے اور انہوں نے عوام کے اندر کیا لینے جانا ہے ابھی عوام کے اندر تو جانے کی تک بنتی کوئی نہیں ہے آپ یو آر رننگ دا گورمنٹ آپ نے ابھی پرفارم کرنا ہے عوام کے اندر اب تب جائیے گا جب الیکشن نزدیک ہوگا بلکل الیکشن کمپین کے اندر آپ عوام کے اندر جا کے بتائیے گا کہ جی میں نے یہ یہ کام کی ہے ابھی آپ اپنی جو کام کرنے پر رکھیں آپ جو بھی اپنا کور کمیٹی کا اجلاس کرتے ہیں اپنی جو بھی آپ کی ایکزیکٹیو کمیٹی کی جو میٹنگ جو تھیں اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جی سارے چور ہیں ٹاکو ہیں دو نمبر ہیں یہ ملک کو لوٹ لیا بھئی آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے آپ کچھ کرنے کی بجائے یہی آپ کا نیریٹیو ہم سنتے آ رہے ہیں جب سے آپ گورمنٹ کے اندر ہیں اور اب بھی آپ عوامی رابطے کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ پورے ملک کے اندر جلسے جلوس کریں گے اور عوام کو بتائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ملک پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور عوام کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اور پوری ریاست کے ساتھ تماشا ہو رہا ہے تو who has to who will bell the cat in all this situation یہ ناظرین سوچنا ہوگا جبکہ یہ بات تو اظہر میں نے شمس ہے کہ یہ سارے کے سارے پولیٹیشن بے حیثیت جماعت یہ صرف اپنی غرض و غائط کے بندے ہیں نہ ملک ان کی پوریٹی ہے نہ عوام پوریٹی ہے نہ ریاست پوریٹی ہے تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ بار